اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ گئی ہوپ اللہ کے وزر سے آپ ٹھیک ہو ہوں گے آج میں ریکھے آئی ہوں فش مسالہ کی ریسی بھی اسے آپ فش کرڑی بھی کہہ سکتے ہیں بہت ہی مزے کا بہت ہی ڈیلیشیس یہ سالن بنتا ہے تو جی یہاں پہ اب میں شروع کرنے لگی ہوں گڑاہی میں میں نے آئل ایڈ کر لیا ہے ہول سپائسیز ایڈ کیے ہیں دار جی نی موٹی لا جی اور لونگ اسے کر کر آ لیں گے تین عدد پیاس درمیانے سائز کے سلائس میں کٹے ہوئے اسے مکس کریں گے لائٹ سائز کا کلر ہوگا تو اس میں میں لحسن اور ادھرک کا پیسٹ ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون لحسن کا پیسٹ ہے ہاف ٹیبل سپون ادھرک کا پیسٹ ہے اسے سواتے کر لیں گے تو تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اسے مکس کر لیں گے تو اب میں اس میں ٹاماڈر ایڈ کر لوں گی اسے مکس کر کے تو اب میں اس میں سپائسز ایڈ کروں گی ون ٹی سپون نمک لال میچ پاودر ہلتی ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون ہی رڈ چیلی فلیکس ہے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تھوڑے در اس کی بنائی کر کے میں اس میں پانی شامل کر کے اسے لو فلیم پہ ڈک کر پکنے کے لیے چھوڑ دوں کی تاکہ ٹاماڈر بھی کر جائیں پیاس پہ جائیں تو یہاں پہ فیش کو ہم مسالہ لگا لیں گے نمک لال میچ پاودر ہلتی کیونکہ گریوی میں بھی ہم نے سپائسز ایڈ کی ہیں اور فیش کو بھی تھوڑی سی ہلتی اور اب اجوائن یہ تو لازمی جو ہے اپنے فیش میں اجوائن کو تو لازمی ایڈ کرنا ہے رڈ چیلی فلیکس آئیے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور فیش کو فرائی کر لیں گے ساتھ ساتھ میں گریوی کا جو ہے وہ بنائی کر رہی تھی جو مسالہ ہم بنا رہے ہیں فیش کا اس کی ساتھ ساتھ میں بنائی کر رہی تھی اور ساتھ میں فیش فرائی ہو رہی تھی بس اسی طرح میں نے ساری فیش جو ہے وہ تیار کر فرائی کر لی تھی تو یہ دیکھ سکتے ہیں گریوی ہماری جو ہے کافی اچھے سے تیار ہو چکی ہے ٹاماٹر اور پیاس بلکل گل چکے ہیں ایک سمودھ سا جو ہے اس کا پیس پن گیا ہے گریوی کا تو ون ٹی سپون ہاف ٹی سپون سوری میں نے لالوش پاودر ایڈ کیا ہے تو بس اس گریوی کی ہم نے جو گریوی ہم تیار کر رہے ہیں مسالے کی مسالہ یعنی کہ مسالے کی ہم نے بنائی اچھے طریقے سے کرنی ہے بس یہ ہو گیا تیار اب میں اس میں فیش ایٹ کروں گی اسے اچھے سے مکس کر لیں گے سکھا دھنیا اور زیرا دھڑ دھڑا میں اس میں شامل کروں گی ہاف ٹی سپون میں اس میں گرم سالہ اٹ کروں گی اور دھرا دھنیا اور پانچ منٹ کے لئے اسے میں بلکل دھم پہ رکھتوں گی لو فلیم پہ ڈھک کر بس یہ تھی آج کی مسالہ فیش کی ریسیپی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس ریسیپی کو ضرور ڈرائی کیجئے گا یہ ہے جی اس کی فائنل لک مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ